بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دربارہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کو حکاف جانے کے اتفاق ہوا مجھے وہاں سے بہت زور زور سے رونے کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جہدر سے آوازیں آ رہی تھی میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے اسمان پر دیکھا جو کہ اس وقت بڑے عزاز و کرم سے رہتا تھا وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا تھا ستر ہزار فرشتے اس کے اردگرد صفحہ بستہ کھڑے رہتے تھے وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا لیکن آج میں نے اسی فرشتے کو کوہ کاف کی وادی میں سرگناہ و پریشان آہ و زار کرندہ دیکھا ہے میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے اور کیا ہو گیا ہے اس نے بتایا میراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا میری قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تازیم و تقریم کی پروانہ کی اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادھا یہ بڑائی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ظلیل کر کے نکال دیا پھر اس نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے بحال کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ کے دربارے بے نیاز میں نہایت آجسی کے ساتھ معافی کی درخواست کی دربارے الہی سے ارشاد ہوا اے جبرائیل علیہ السلام اس فرشتے کو بتا دو اگر یہ معافی چاہتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نے اس فرشتے کو فرمانے الہی سنایا تو وہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر بھی نکلنا شروع ہو گئے اور پھر وہ ذلت پستی سے اڑ کر اسمان کے بلندیوں میں جا پہنچا اور اپنی جگہ یعنی تخت پر برجمان ہو گیا یعنی تشریف رکھ لی تو دوستو اللہ پاک ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہم آمین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک لازمی کر دی جائے گا اور پیار سے ایک دفعہ درود شریف لازمی پڑھ لی جائے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب بھی لازمی کر دی جائے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ